کیا واقعی ہی کلین چٹ مل گئی ہے جیسے مریم نواز نے بھی کہا کہ آپ انٹرناشنل صادق اور امین ہو گئے ہیں نادیا سب سے پہلے تو میں انسی اے کے حوالے سے آپ کا صرف ایک منٹ ہوں گا کہ نیشنل قائم ایجنسی لوگ یہ سمجھتے ہیں خاص کر پاکستان کے اندر کیونکہ ہم زیادہ تر نیب کو دیکھتے رہتے ہیں ایف آئی اے کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی انویسٹیگیشنز ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہر ادارہ اپنی طور پر تحقیقات کرتا ہے جبکہ انسی اے ایک ایسا ادارہ ہے برطانیہ کا کہ جس کے پاس تمام اداروں کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کیسٹمز کے پولیس کے تمام اختیارات کے ساتھ وہ انویسٹیگیشنز کرتا ہے کسی بھی حوالے سے اور کسی چھوٹے کیس میں آج تک نیشنل قائم ایجنسی نے ہاتھ نہیں ڈالا لیکن یہ کہا جاتا ہے برطانیہ کے اندر کہ جب بھی انسی اے کسی کیس پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہاں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کامیابی اس کا مقدر نہ ہو بلکل اسی طریقے سے جس طرح آج شہباز شریف نے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یارہ دسمبر کے اس خط کا حوالہ دیا میں جو بھی بات نہ دیا آپ سے کروں گا میں نے یہ تمام ڈاکومنٹ پوری فائل جو انسی اے کی تھی وہ میں نے دیکھی ہے اب یہ حکمت اعملی ہے نون لیگ کی کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں باوسوک ذرائع سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں شاید یہ لوگ بول رہے ہیں ابھی حکومتی جو وزیر ہیں سپیشلی جو شہداد اکبر صاحب ہیں انہوں نے ہم پہ بھی الزامات لگائے جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے بھی الزامات لگائے کہ گھر کے رپورٹر میں اس طرح کی باتیں نہیں آنکہ واشوازی صاحب نے بھی فیک نیوز کہا ہے بلکل یہ موجودہ حکومت کا وطیرہ بن چکا ہے ہمیشہ کی طرح کہ وہ جو بھی چیز ان کے حق میں نہیں ہوتی اس کو وہ فیک نیوز کہہ دیتے ہیں تو یہ جو 11 دسمبر 2019 کو خط لکھا گیا تھا نسی اے کو ایسٹ ریکووری یونٹ کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے اس میں یہ بقاعدہ کہا گیا تھا کہ یہ جو شہباز شریف فیملی ہے یہ جتنے بھی ان کے احساساجات ہیں برطانیہ کے اندر یہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو جرم کی کمائی تھی یہ بڑی صاف چیزیں لکھی ہیں اس خط کے اندر جو 11 دسمبر 2019 کو این سی اے کو لکھا گیا اس میں جب یہ ساری چیزیں دی گئی تو این سی اے نے اب یہ بھی کہا گیا کہ ایک ٹرانزیکشن دیجی جس کی بنا پہ یہ انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے خود سے این سی اے نے کیے اور پھر خود ہی جو فریزنگ آرڈر تھے ان کو بہال کرا لیا میجسٹریٹ ہے جو ویسٹ نسل کوئٹ ہے اس کے ہاتھوں جبکہ بلکل ایسا نہیں ہوا شہواز شریف کو باقاعدہ خط لکھا گیا ان کے وہ کلاں نے ان کو مشورہ دیا ایسا حوالے سے کہ آپ جو یہ تحقیقات این سی اے کی اس میں برپور طریقے سے تعاون کریں انہوں نے بلکل کوپریٹ کیا سہ ملکی تحقیقات کی نہ دیا صرف برطانیہ کے اندر نہیں بلکہ یو اے ای کے اندر پاکستان میں بھی تحقیق کی گئی اور ڈیویڈ روز کا جو ڈیلی میل کا آرٹیکل لکھا گیا تھا اس کو بھی بطور حوالہ یعنی اگر یہ میں کہوں کہ وہ انہوں نے اخبادی تراشت تک اس ثبوت ان سی اے کے حوالے کیے تھے باقاعدہ طور پر اور ڈی جی ایف جو ہمارے نیپ تھے وہ بھی آ کے ملاقاتیں کرتے رہے یہاں پہ جو ان سی اے کے اراکین تھے ان کے ساتھ سینٹر لینڈن میں بے بہا ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور نہ دیا یہ کوئی خفیہ چیزیں نہیں تھی میں کوشش کر رہوں کہ وہ سارا جو ریکرڈ نکلے جو شہداد اکبر صاحب پاکستان ہائی ٹیمیشن لینڈن کے اندر میڈیا ٹاکس کے اندر برملہ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں یہاں کے وہ کام سے سپیشلی ان افراد کے حوالے سے جو لوٹی ویڈولت پاکستان کی یہاں پر لے کے آئے برطانیہ کے اندر اور انہوں نے اپنے اساسے منائے تو وہ کیسے ہم اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا یا ایسٹ اکبری یونٹ کا اس حوالے سے ان سی اے سے کوئی رابطہ نہیں تھا